جی ہم تلتی کے مقام میں موجود ہیں اور آپ میرے اکب میں شیر دریائے دریائے سن کو دیکھ رہے ہیں جو سردی کی شدت سے نہیں پایا اور منجمیت ہو چکا ہے اور اس وقت دریائے کی سطح پر آپ کو بروف کے تیرتے ہوئی بلیٹس نظر آ رہی ہیں اور سما بہت خوبصورت ہے تلتی کا یہ مقام ہے اور آپ دیکھیں نیلگوں پانی پر نیلگوں پانی کی سطح پر بروف کا تیرنا جو ہے اس منظر کو اور زیادہ دل فریب اور خوبصورت کر رہا ہے بلکل میں اس وقت موجود ہوں جناب منٹھو کا آبشار روپے جس کا شمار جو ہے گلکت پلتستان کی سب سے انچی آبشار میں بھی ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت منظر یہاں کا کہ پوری طرح سے یہ آبشار جم چکی ہے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی 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 یہ جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم میں پول سے گزریں گے جو ماندھو کا پہ دست کیا گیا ہے پرانے زبانے کی آنکھو تازر کرنے کیلئے جی اور اس پول سے گزرنا ہے پہلے سے مشکل ہے بس آپ کو خدمت کرنی ہے پول پول سے جلتا ہے جب آپ اسے جلتے ہیں اور دیکھنے جلتے لئے آپ نحسوس بھی کر رہے ہوں گے کس قدر یہ پول ہل رہا ہے یہاں سے دوڑنے کی کوشش ہرگز نہ کیجئے گا بلکل کول چلیے گا اور اگر آپ تین چار دوست ہیں تو شرارت بلکل نہ کیجئے گا اس سے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں یہ کاسم بٹ بھی پول سرات کو کراس کر چکے ہیں بڑی سردی قسم سے تفریح اپنی جگہ لیکن سردی بہت کلاس کی سردی ہے یہ ہمارے نبی صاحب ہیں اوہ صاحب مائنس کیا ہوگا اس وقت مائنس کم سے کم اٹھائیس سے تیس ہوگا یہاں پر اٹھائیس سے تیس نبی صاحب کا یہ بتانا ہے کہ دارجی شخص دارجی حد اٹھائیس سے تیس لیکن میرے نہیں خیال کہ اتنی تشریف سردی یہاں پر ہے ایک ہفتے سے ایک کڑاکے دار اور سخت ترین سردی کی لپیٹ میں ہے میدانی علاقوں میں مناسب تشریر کرے تو اٹھائیس ہے یہاں تشریر کرو ایک چلتا ہے تو یہ دوستوں مہدی آباد کا مین بزار زشان مہدی صاحب جو مشاہرے کی غرف سے یہاں پر آئے ہیں